موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر اور آج اس پروگرام میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ سپرم کورٹ کو وزیر آزم کی اپیر سننے کے لیے ججوں کی کمی درپیش ہے اور آپ کو ایک تاریخی حوالہ بھی بتا دے چلے کہ بھارت میں ایک دفعہ اندرا گاندی کو جب وہ وزیر آزم تھی تو کچھ اسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسے ہمارے وزیر آزم یوسف رضا گنانی کو ہے اس موقع پہ اندرا گاندی نے کیا سٹریٹیجی اختیار کی تھی ہم وہ بھی نہ صرف آپ کو بلکہ وزیر آزم کو بھی بتاتے چلیں گے اور اسامہ بن لادل کی موت کو ایک برس گزر گیا ہے اس ایک برس میں پاکستان امریکہ سے کتنا دور ہوا ہے جڑنے کے کیا امکانات ہیں اور کیا پاکستان اب تک اس مشکل سے نکل چکا ہے جو دو مئی دوہزار گیارہ کو ایک رات کو ہمارے ایپٹ آباد میں برس پڑی تھی اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نواز شریف کو ایک اہم مشورہ بزرگوں کے مشورے نواز شریف اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے لیتے ہیں اور ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب السلام علیکم السلام سر سب سے پہلا مسئلہ تو اس وقت سپریم کورٹ کو درپیش ہے کہ اس کے پاس وزیر آزم کی اپیل سننے کے لیے جج ہی نہیں ہے افرادی قوت کا مسئلہ تو ابھی حل کر دیتے ہیں وہ کیسے سر آپ ایڈیشنل ججز دیں گے ایڈ ہاک ججز دیں گے یا ججز کی کوئی تیسری قسم بھی ہوگی چیف جسٹس صاحب نے تو ایڈ ہاک ججز مقرر کرنے کے لیے وہ جیڈیشنل کمیشن کا اجلاس پلا لیا ہے جی دیکھئے اس وقت سپریم کورٹ کے سولہ جج ہے ٹھیک ہے ساتھ نے یہ مقدمہ سنا ہے گلانی صاحب کو ٹھیک ہے باقی رہ گئے نو نو میں سے ایک جج صاحب جو ہیں شاکراللہ جان وہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر مقرر ہو چکے ہیں باقی رہ گئے آٹھ باقی رہ گئے آٹھ ایک جو ہیں ظہیر الاسلام جمالی میں رکھل نام ہے یہ انور ظہیر جمالی جی وہ ان کا تعلق سندھ سے ہے ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے ٹھیک ہے اور تین سٹنٹ پڑے ہیں میری اطلاقے مطابق انہیں انجیو پلاسٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے باقی کتنے رہ گئے باقی رہ گئے ساتھ وہ اپنے دل کی وجہ سے نکل گئے وہ رہ گئے اور تصدق جلانی جو کہ سینئر موس جج ہیں وہ وزیر آزم یوسف رضا جلانی صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان کے مامو ہیں اچھا اور وہ اس سے پہلے بھی ایک مقدمے میں جو وزیر آزم سے متعلق تھا اس میں نہیں بیٹھے ٹھیک ہے انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ میرے عزیز ہیں میں ان کا مقدمہ نہیں سن سکتا باقی رہ گئے چھے باقی رہ گئے چھے اب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ دستور کی جو دفعہ ایک سو اکیاسی اور ایک سو بیاسی ہے اس کے تحت تین جج اور مقرر کیا جا سکتے ہیں تاکہ نو میمبرز بینچ بن جائیں لیکن وہ ججز کا پروسس تو بڑا لمبا ہے ایک سو اکیاسی اور ایک سو بیاسی اس میں دو ججز ہیں دو قسم کے ایک تو ہیں ایکٹنگ جج ایک ہے ایڈ ہاک جج اچھا یہ ایکٹنگ جج اور ایڈ ہاک جج اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بینچ مکمل نہ ہو رہا ہو سپریم کورٹ کا تو ہائی کورٹ سے ادھار جج بھی لیا جا سکتا ہے کسی بھی ہائی کورٹ جو اس مقصد کے لیے کام کرے اسے کہیں گے ہم ایکٹنگ جج ٹھیک ہے وہ صرف ایک مقدمے کے لیے ایک مقدمے کے لیے دو کے لیے تین ماہ کے لیے چھے ماہ کے لیے اچھا ٹھیک ہے اور دوسرا تقرر ہو سکتا ہے ایڈ ہاک جج کا ٹھیک ہے جو جج رہ چکے ہو سپریم کورٹ کے اور ان کو تین سال کا عرصہ نہ گزرا ہو ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلے ایڈ ہاک جج بہت مقرر ہوتے تھے اچھا لیکن پھر ججز کیس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جب تک مستقل اسامیوں کو پر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ایڈ ہاک جج نہیں لگیں گے تو یہ خلیر الرحمان رمدے صاحب بھی تو لگے تھے ہاں جی وہ لگے تھے بعد میں نہیں لگ سکتے دوسری دفعہ ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ انہوں نے ہنگامہ کر دیا وکیلوں نے کہ بھئی ابھی تو آپ کی پوری سٹرنگٹ جو ہے وہ پہلے اس کو مکمل کریں ٹھیک ہے آج سترہ جج ہیں تو پہلے مستقل مقرر کریں اس وقت سولہ جج تو مستقل طور پر موجود ہیں ٹھیک ہے ایک مستقل جج کا تقرر ہونا ہے درست اگر آپ ایک مستقل جج کا تقرر کر دیں تو پھر آپ کے پاس کتنے جج بن جائیں گے ساتھ جی پھر ساتھ ہو جائیں گے پھر بھی کم ہے پھر برابر ہے اب شاکراللہ جان صاحب جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے ٹھیک ہے اب اپوزیشن کی سٹریٹیجی یہ معلوم ہوتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے نام پر اتفاق نہ کرو ٹھیک ہے کیونکہ تین نام بھیجے ہیں یوسف عزیزہ گلانی صاحب نے ڈیڈر آف دی اپوزیشن کو بلکل انہوں نے کہا آپ تو وزیراعظم میں نہیں رہے آپ کے اخلاف تو فیصلہ آ چکا ہے میں آپ سے شریک مچورہ نہیں ہوں گا ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ شاکراللہ جان ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر رہے ٹھیک ہے اور نیا چیف الیکشن کمیشنر جو مستقل ہے وہ بننا پائے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو جو جو جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں یہ اٹھے گی کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ایکٹنگ ہے ان کو واپس لائے جائے ٹھیک ہے جج مقرر کرنے کی بجائے یہ کہا جائے حکومت سے اور اپوزیشن سے کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر مقرر کریں لیکن جب وزیراعظم کا مستقبل پہ دائرہ ہے نہیں نہیں وہ ایک اور چیز ہے ابھی آپ جذباتی نہ ہوئی تو ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر واپس آئیں ٹھیک ہے تو ایک جج بڑھ گیا بلکل ٹھیک ہے اور زہیر الاسلام جمالی انور زہیر جمالی صاحب جو ہے ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے ایک ہفتے میں ڈیڑھ ہفتے میں وہ اپنا کام سنبھال سکتے ٹھیک ہے ان کا انتظار کیا جائے تو وہ دوسرے لوگ کہیں گے نا جو اٹرنی جنرل صاحب یا وزیر قانون صاحب کہ جناب اتنی کیا جندی ہے ابھی تو فیصلہ بھی نہیں آیا پورا تو آپ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ انتظار کر لیں ان کی صحت کے لیے آ جائیں گے تو وہ جائن کر لیں ٹھیک ہے اب ہوگے آٹھ سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کا بینچ بھی اپیل سن سکتا ہے نو کی ضرورت نہیں یعنی ججوں کی تعداد صرف زیادہ ہونا ساتھ سے مجھے بتاتا ہوں ابھی جو فرد جرم لگی تھی وزیر آزم کے خلاف اس پر اپیل کی تھی اتضاد احسن نے وہ اپیل آٹھ ججوں کے بینچ نے سنی ہے اگر وہ اپیل آٹھ ججوں کا بینچ سن سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں سن سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے اس وقت جو نئے ججوں کا تقرر ہے اس میں بڑی الجن پیدا ہوگی ایڈ ہاک ہو جا ایکٹنگ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ایک طرف عدالت ہے جس کا حکم نہیں مانا وزیر آزم نے درست اور دوسری طرف وزیر آزم میں جن کو سزا ہوئی ہوئی ہے جن کا مقدمہ چلنا ہے ٹھیک ہے تو ججوں کا تقرر جو ہے اس پر بڑا الجو پیدا ہو جائے گا ایسی اگر کمیشن نے اتفاق رائے نہ ہوا اور اکسریت سے فیصلہ کر دیا جی تو پھر وزیر آزم کے پاس سے فائل ہو کے جانی ہے صدر کے پاس اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ وزیر آزم کا کیس سننا ہے ملزم خود سائن کر رہا ہوگا اور ان کو کہے گا ہوا پائنٹ کریں اور وہ نہیں سائن کرتا فائل دبا کے بیٹھ جاتا ہے ملزم ملزم ٹھیک ہے یا صدر جی ٹھیک ہے تو پھر کیونکہ اس میں کوئی ٹائم جو ہے فریم نہیں دیا گیا کہ آپ تین دن کے اندر کریں گے چار دن کے اندر کریں گے ٹھیک ہے تو بہتر صورت یہ ہوگی کہ جو جج اس وقت موجود ہیں انہی کو اویلیبل کیا جائے اور وہ مقدمہ سنیں اچھا شامس صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم بھی سٹ آن کر سکتا ہے فائل کے اوپر لیکن بات یہ کہ وزیر آزم کے تو فیور بھی یہ بات جاتی وہ تو تعویق اور تاخیر چاہے گا کس سارے معاملے میں کس معاملے میں اور اگر وہ تاخیر چاہے گا نا تو تاخیر ہو جائے گی اچھا جب تاخیر چاہے گا تو اس کے نتیجے میں جو پولٹیکل ٹرمائل ہے وہ کتنا زیادہ ہو جائے گا تو بہتر ہے قانونی طور پر دیکھیں میں نے تو پہلے بھی آپ سے ارز کیا ہے اخلاقی طور پر تو وزیر آزم کا موقف کنزور ہے ٹھیک ہے اور قانونی طور پر اپوزیشن کا موقف کنزور ہے ماشاءاللہ دیکھئے ٹھیک ہے اگر آپ قانونی طور پر معاملہ دیکھیں تو جو سپریم کورٹ نے وزیر آزم کو نااہل قرار نہیں دیا جی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو یہ فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بلکل ایسے ہی آپ دونوں میں ایک بہت فرق ہے یہ قانون کی زبان ہے مجھے ایک اخبار نویس ہمارے کئی دوست ٹیلیفون کرتے ہیں معاملات سمجھتے ہیں بعض مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی فیصلہ ہو گیا میں نے کہا فیصلہ ہوا کنٹیمٹ آف کورٹ میں آپ دیکھئے آپ ایک شخص کو موت کی سزا دیتی سپریم کورٹ میں کیا اسی وقت جو ریجسٹرار ہے وہ فاصل لگا دے گا اس کو نہیں اپیل ہوگی اور پھر دیگر نہیں کیا وہ جو سپرین جیل ہے وہ فوری طور پر آدمی جائے گا اس کو فاصل لگ جائے گی نہیں کچھ پروسس ہے اپیل ہوگی پھر بلیک وارنٹ نکلیں گے پھر سبرنگ کے پاس پہنچیں گے پھر تارہ مسیح یا اس کے کسی اور طرح کا آدمی کو بلائے جائے گا کہ حضور آپ ان صاحب کو لٹکا دیجئے ہمارے وزیراعظم کی فیٹ پیش ہم سب ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اور پھر وزیراعظم کو وہ بھی بتانا ہے کہ اندرا گاندھی نے ایسے موقع پر کیا کیا تھا آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شام صاحب سے سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع ہے ہمارے وزیراعظم اور ان کی اپیل شام صاحب جو پروسس آپ نے بتایا ہے کہ ابھی فائل یوں چلے گی اور یوں چلے گی اور اس کے بعد وزیراعظم کے ہاتھ میں جائے گی پھر صدر تک یہ تو سائنڈ آئی انڈیفنیٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اپیل روک گئی وزیراعظم ہے غوصل آزم کی اولاد میں سے ٹھیک ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تعویز تو لکھتے ہوں گے یا خاندانی کو ہوتا اب وہ ان کے پاس بالکل ٹھیک ہے تو لگتا کوئی تعویز تو ان کے پاس ہے جس کے وجہ سے معاملہ ڈیلے ہوئے ہیں صدر صاحب کے بھی ایک پیر ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساتھ رکنی بینچ جو مقرر کیا سپریم کورٹ اس کی سماعت کے لیے اس کی ضرورت کہتے تین رکنی بینچ بھی کافی تھا اچھا پانچ رکنی بھی کافی تھا دیکھیں نا سپریم کورٹ کا جو دو جج جو ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں پوری ہائی کورٹ پر تو بات یہ ہے کہ اب مقرر کیے ساتھ جج جی اب آپ نے ادھر ادھر جج ہو گئے اگر تو نئے مقرر نہیں ہونے چاہیے اس مقدمے کے لیے ان میں بڑا انگامہ ہوگا ٹھیک یہ میرا میری گزارش صرف یہ ہے باقی تو ان کی مرضی جو کریں بار کونسلیں کچھ کہہ رہی ہیں ہائی کورٹ بارز اور دوسری باریں کچھ کہہ رہی ہیں اب وہ معاملہ نہیں ہے جب ادلیہ کی ازادی کی تحریک چلائی جا رہی ہے یہ اب ایک سیاسی لڑائی بن چکی کس کس کے درمیان یہ لڑائی ہے حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان بنتی جا رہی ہے اور ادلیہ کہاں پہ کھڑی ہے ادلیہ بیچ میں سے دیکھئے ادلیہ کوئی فریق نہیں ہوتی نہ ہی ادلیہ کو فریق سمجھنا چاہیے نہ بنانا چاہیے یہ اپوزیشن جو ہے آپ کے ٹیک آور کٹی چلی جائے گی اور اس میں جو وکیل ہیں ان کے اندر بھی تفریق ہوتی جائے گی میڈیا میں بھی ہوتی جائے گی دانشوروں میں بھی ہوتی جائے گی تو بات یہ تھی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیراعظم خود استیفہ دے دیتے ان کی بڑی مہربانی ہوتی نہ اہلیت کا فیصلہ تو نہیں ہوتا نظر آ رہا نہ اہلیت کا تو فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے دیکھیں نا وہ نظر نسول اللہ خان شیر پڑھا کرتے تھے کہ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا جو بات لکھی نہیں ہے فیصلے میں ہمارے دوست وہ نکال رہے ہیں اپنے پاس سے ڈال رہے ہیں ویسے عدالت کو بھی کری دینا چاہیے تھا جملہ ڈال دیکھیں نہیں عدالت دیکھیں عدالت کا تو اپنا پروسیجر ہے وہ تو میرے اور آپ کے فرامین کی پابند نہیں ہے دیکھئے قانون اپنے پروسیجر پہ چلتا ہے یہ طالبان کی عدالت نہیں ہے یہاں انقلابی عدالت ہے جب انقلاب آئے گا پھر ٹکا ٹک فیصلے ہوں گے پھر دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے شام صاحب اندرہ گاندی نے کیا کیا تھا ایسے موقع ہیں اندرہ گاندی کا بڑا دلچس مات ہے اندرہ گاندی نے انیس سو اکستر میں الیکشن لڑا ٹھیک ہے اور منتخب ہوئیں ان کے جو مقابل انویزوار تھے اپوزیشن کے راج نرائن نام تھا میں آخرون کا وہ بھی بڑے ایک پرانے تحریک ازادی کے کارکن تھے بڑی جیل کاٹی تھی انہوں نے بڑے دبنگ قسم کے سوشلسٹ کارکن تھے انہوں نے اندرہ گاندی کا مقابلہ کیا شکست کھائی ٹھیک ہے پھر انہوں نے پیٹیشن کر دی کہ اندرہ گاندی نے اس میں سرکاری وسائل استعمال کی ہیں ذرائع جو ہیں ان کا نجاز استعمال کیا ہے آخراجاز زیادہ کی ہیں ٹھیک ہے وہ چار سال تک چلتی رہی الاباد ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے الاباد ہائی کورٹ نے انیس سب پجھتر میں وہ پیٹیشن منظور کر لی اندرہ گاندی کو کے خلاف فیصلہ دیا ان کو ڈی سیٹ کر دیا اچھا کہ وہ میمبر نہیں رہ سکتی یعنی اس طرح کا فیصلہ نہیں تھا براہ راست جس کوالیفائیڈ چھے سال تک میمبر دوبارہ بن بھی نہیں سکتا اچھا بہت خوب ٹھیک ہے نا اب ہنگامہ برپا ہوگے اب اندرہ گاندی اس وقت اپنی شہرت کی محراج پر تھی اور طاقت کی لوگ سبابیں ان کی دو تہای اکثریت تھی چوہتر میں جناب آپ دیکھئے کہ وہ کر چکی تھی ایٹمی دماغہ حضیر زمین اس سے پہلے بنگلہ دیش بنا چکی تھی بلکل ٹھیک ہے اور وہ تو ایک بڑی دیوی بنی زمجی جاتی تھی اب ان کے خلاف جو فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا انہوں نے اپیل کرنے کی بات کی اور وہی بات جو آج کہی جاری نا یوں سبزہ دلانی صاحب کے ہاں بھی کہہ رہے ہیں ان کے ہمیوں نے کہا پہ یہ اپیل کا فیصلہ ہوگا تو دیکھی جائے گی ہم اپیل کریں گے ٹھیک ہے اور اپیل دائر کرتی لیکن اپیل کا کور اپیل میں کیا کیا سپریم کورٹ نے ایسا کیا کہ ان کو سٹے دے دیا ٹھیک ہے سٹے ایسا دیا کہ وہ میمبر تو رہیں گی لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتے اچھا نون ووٹنگ میمبر رہیں گی لوگ سا بات ٹھیک ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس پہ گزارہ نہیں کیا ان کے پاس دو تہائی اکثریت تھی ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے کانسٹیٹوشن میں امینڈمنٹ کی یہ اپیل دائر کرنے کے بعد پہلے پہلے اچھا امینڈمنٹ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ قلدم قرار دے دیا اس کو دستور میں ترمیم کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو انتخابی قوانی تھے ہے تبدیلی کی نیا قانون آیا بہت عالی جس میں جن جن دفعات کے تحت ان کو ناہل قرار دیا گیا تھا ان دفعات کے الفاظ اس طرح کیے گئے کہ اندرہ گاندی پر لاغو نہ ہو دلچسپ بات یہ ہوگی کہ اس دوران وہ میمبر بھی نہیں ووٹنگ میمبر بھی نہیں نہیں وہ تو اس قانون جو تھا نا سپریم کورٹ کا سٹیٹ آلگ ہے نا مگر جب قانون میں تبدیلی کی تو ووٹنگ میمبر بھی ہو گئی اب اس کو چیلنج کر دیا گیا دلچسپ فیصلہ دیا تیرا رکن کی سپریم کورٹ سر انہوں نے بڑی دلچسپ گیا بات کی انہوں نے جو انہوں نے بہت سرب ماضی ٹھیک ہے جو قانون بنایا تھا اس کو تو جائز قرار دے گیا اچھا کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ دیوی جی جناب بن گئی رکنے اسمبلی رہی مقدمہ ختم ہو گیا ان پر بلکل ٹھیک ہے لیکن جو ترمین کی تھی انہوں نے آئین میں اس کو انہوں نے کل عدم قرار دے گیا اچھا آئین کی ترمیم کو عدالت نے کل عدم قرار دے گیا ہاں اب اس سے عدالت نے کیا حرکت کی عدالت نے آئینی ترمیم پر نظر ثانی کا اختیار عاطل کر لیا ہے اس طریقے سے بہت خوب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ اپوزیشن نے بھی تسلیم گورنمنٹ نے بھی تسلیم کر لیا ہے وہ گورنمنٹ کو تو فائدہ ہو گیا تھا انتخابی قانوم جو ٹھیک ہوا تھا یہ مرمت ہوئی تھی اس کی اب جناب اندرا گاندی کے خلاف اپوزیشن کٹھی ہو گئی ہنگامہ ہو گیا وہ مرار جی ڈیسائی اس سے زندہ تھے وہ اس کے لیڈر تھے جیپرکاش نرائن جو گاندی جی کے خلیفہ تھے بہت بڑا نام تھا ان کا بہت بڑے لیڈر تھے انڈیا تھے وہ جیپرکاش نرائن نے لیڈ کیا روحانی رینما تھے اچھا اب جناب وہ پوری اپوزیشن کٹھی اور سورہ ہنگامہ خود کانگرس میں بغاوت تھا بہت خوب اور انہوں نے سبل نافرمانی کا اعلان کر دیا ٹھیک ہے کہ ہم سبل نافرمانی ہم نہیں مانے کے وزیراعظم آٹے ان کی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں رہی اور قانونی ساکھ بھی مشکوک ہے اخلاقی ساکھ پہ ہی تحریک چلی اور جب وہ تحریک چلائے سبل نافرمانی کا انہوں نے اعلان کیا اندرا گاندی نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی بہت خوب کونی حالات کا اعلان ہوا فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گیا ٹھیک ہے پولس کو یہ اختیار مل گیا کہ جس کو چاہے جتنی دیر کے لیے چاہے وہ گرفتار کر سکتی ہے بہت آلہ اخبارات پر سنسرشپ لگ گئی وہ کوئی خبر چھاپ نہیں سکتے اور اس طریقے سے اندرا گاندی نے اور عدالت عدالت تو چپ رہی خاموش تمہا شاہی اچھا جیسے ہماری عدالت پر بید مشرب کے دور میں تھی وہی کرتی رہی اب جناب یہ ہوا کہ جو اندرا گاندی صاحبہ ہے دو صوبوں میں حکومت تھی ان کے مخالفین کانگریسی ان حکومتوں کو توڑ دیا گوانر راج لگا دیئے بہت خوب اور پورے ملک پہ قبضہ کر کے تسلط کر کے الیکشن ایک سال آگے کر دیا شاہم صاحب بریک کا وقت ہو گیا لیکن آپ نے جو مشورہ دیا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے تو بتایا ہے کہ کیا ہوگا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وزیراعظم نے اس ساری گفت کو سننا لی ہو مگر اس کے بعد تو دیکھ رہا ہے اندرا گاندی کے ساتھ کیا ہو شاہم صاحب اس پر بھی بات کرتے ہیں اب بھی وقت ہو ایک بریک کا آپ دیکھتے رہیے نکتہ ہے نظر بکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات کر رہے تھے ہم ان سیمیلیارٹیز پہ جو انڈیا میں اندرا گاندی کو درپیش تھی اسی طرح کے مسائل تھے اور پھر وہ اسی طرح کے مسائل ہمارے وزیراعظم کی درپیش ہیں شام صاحب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا عدالت یہ کر رہی تھی لوگ صباح یہ کر رہی تھی پارلیمنٹ اور اپوزیشن سب لوگ الجھے ہوئے تھے وہاں کا چیفہ فارمی شراف کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنا کام کر رہا تھا وہ کیا؟ وہ دوسروں کے کام میں دخل نہیں دیتا بہت خوب انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے ہمارے ہاتھوں لگتا ہے تھوڑی سی گھڑوں ہمارے چیفہ فارمی شراف دوسروں کے کام میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں تریڈیشنلی جی کیونکہ ان کو ملک کو پورے کھوٹ پورا ٹھیک کرنا ہوتا ہے ہمارے لوگ بھی تو پوچھتے تاشتے رہے ہیں وہاں جہاں تو لوگ چھوٹی سی بات ہوتی کہتے ہیں جو پوچھ کہاں ہے کیوں نہیں آ رہی؟ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں اور گوہ حکومت میں جتنا ہنگامہ اور فساد انڈیا میں ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں اب جب الیکشن ہوئے تو اندرہ گاندی ہار گئی سنجے گاندی اور اندرہ گاندی دونوں میمبر منتخب نہیں ہو سکے لوگ سبا کے اور تین سو پچاس لشستیں تھی ان کی لوگ سبا میں دو تہائی اکثریت تھی ان کے پاس جو لوس کر گئی دستور میں ترمیم کر سکتی تھی لوس کر گئی ایک سو پچاس لشستیں باقی رہ گئی یعنی عدالتی فیصلہ نام ماننے کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہوا صرف اپوزیشن کٹھی ہوئی اور اس نے ان کو شکست دی اور حکومت بنی پہلی دفعہ انڈیا میں پہلی دفعہ نون کانگرس حکومت بنی جب سے آزادی سے اس وقت تک انیس سو سکتر تک کانگرس برسر اقتدار رہی تھی مرار جی ڈیسائی جو تھے وہ وزیر آزم بنے جنتہ پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد پھر انہیں آپس میں پھوٹ پڑ گی انہیں جیسے آپ کو دیکھیں انہیں پڑتی ہیں جیسے آپ کو دیکھا ہمارے پی این اے میں پڑی پھوٹ پڑی تو پھر الیکشن ہوا انیس سو اسی میں کیکیسی میں جب وہ الیکشن ہوا قبل از وقت سے لیکن کانا پڑا پھر اندرہ گاندی جیت گئی تو گویا مرال آف دا سٹوری یہ ہے کہ آپ عدلیہ کے فیصلے کو مانیں سر تسلیم خام کریں ورنہ جام دیکھئے مجھے زیادہ نتیجہ نکالنے میں دلچسپی نہیں ہوتی میں واقعات بتاتا ہوں نتیجہ اپنا اپنا لوگ نکال سکتے ہیں سیاست جو ہے سیاست دان سارے ہی ایک جرسے ہوتے ہیں وہاں انڈیا میں بھی ماشاءاللہ ویسے ہی جیسے ہمارے ہاں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے شام صاحب ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اگلے موضوع پر بھی جانا ہے وقت بھی کام ہے لیکن سوال تھوڑا ذہن میں آیا ہے کہ چار مئے کو سات مئے کو کمیشن کا اجلاس ہے آپ نے بتایا چار مئے کو نواز شریف صاحب کی اور ان کی جماعت کا احتجاجی جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے ہو جائے کہاں یہ دونوں چیزیں پجاب میں ہوں گے یا سندھ میں ہوں گے پہلا کہنے ٹیکس لام میں ہوں گے پہلا کہنے ٹیکس لام میں ہوں گے دیکھئے پہلی بات تو میں آپ کو ارز کروں جو معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں تیہ ہی نہیں ہوا اس کو آپ تیہ کیسے کرنے وہاں تو تیہ ہو گیا تھا نا آپ سپریم کورٹ کا کو واضح حکم تو آئے ہیں اس میں تو ابہام ہے بار بار لوگ گمراہ کر رہے ہیں ہمارے دوست بھی ایسے ہیں دانچوار اینکر اخبار نویس غلط بیانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں غلط انٹرپٹیشن دے رہے ہیں الفاظ دیکھ لیں اس کے انہوں نے کہا اس کے نتیجے میں نا اہلی ہو سکتی ہے ہوئی نہیں ہے ہوگی ایک پروسس میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں نواز شریف صاحب جھونک میں آگے نکل گئے نہیں نواز شریف صاحب میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ جھونک میں نکلے ان کی اپنی مرضی ہے وہ اپنا اپنی سیاست خود کریں عمران خان صاحب خود کر سکتے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں نہ ان کی نہ ان کی حقیقت کی اور حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم اپنے ہوتے پر قائم ہے اور اس کا ڈسیئن پینڈنگ وزیراعظم کا ڈسیئن ابھی ہونا ہے نا اہلی کا ٹھیک شمس صاحب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اسام بن لادن کی موت کو ایک سال گزر گیا اور ہمارے وزیراعظم دفاع کو ایک سال بعد پھر یاد آیا کہ ہماری بھی مدد تھی فوج کی مدد بھی تھی اصل میں آپ کو یاد ہے کہ جب اسام بن لادن کی ہلاکت ہوئی یا شہادت ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں شہادت ہوئی کچھ کہتے ہیں ہلاکت ہوئی جو بھی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ گئے تو حکومت نے پہلا موقع یہی اختیار کیا تھا دنیا کو کہا ہم اس میں کچھ نہ کچھ تعاون کیا ہے ہم نے پھر جب یہ پریشر بڑا انٹرنل تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں معاملہ مختلف ہو گیا اور فوج جو ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو گئی امریکن ٹیکنالوجی کہاں اور ہماری فوج کی اسلحہ کہاں کیسے آپ ان کو روک سکتے تھے امریکن سٹیلز کو اور کیسے آپ روک سکتے تھے وہ ان کے ہیلیکاپٹرز کو جو رات کو سفر کرتے ہیں اور کیا ان کا ساتھ و سامان ہے ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی ہمیں یہ ماننا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے یہ ہمارے جو ہمارے جو ریٹائیڈ اور سرونگ حضرات ہیں یہ قوم کو کیوں اس مقالتے میں مقتلع کرتے ہیں ہم ہندوستان کے مقابلے میں دفاع کر سکتے ہیں اپنا ہم نے بار بار کیا ہے امریکہ سے لڑائی لڑنے کے لیے ہماری فوج نہیں بنی نہ ہماری کوئی تیاری ہے اس لیے امریکہ سے جنگ جیتنے کا سب سے بہترین موقع یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن جو مذاکرات کر رہے ہیں اس میں بھی تو کوئی پیشرفت نہیں ہو پر دیکھئے وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا اب وہ ابھی اسامہ بن لادن کا جو کمیشن ہے جی اس کی رپورٹ ہی نہیں آئی اب اس میں خبر آ رہی ہے کوئی در وزیراعظم پہ چیٹہ ڈالیں گے کوئی فوج پہ ڈالیں گے کوئی انٹیلیزیس پہ ڈالیں گے تو سارے چیٹے ایدھو در تقسیم کریں گے جو بھی کریں گے رپورٹ تو لے کے آئے نا اسامہ بن لادن تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے اندر سے رخصت نہیں ہوئے شامل صاحب یہ جنکس نہیں ہو گئے ہم یہ نکلے گا کبھی یہ بھوت اسامہ بن لادن کا ہم اس میں پھس گئے ہیں یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے نا ہمارے اندر گز گئی ہے اب اللہ کرے کسی طریقہ سے ہم اس سے نجات حاصل کرے اور کچھ سکون کی ساس لے لیکن امریکہ کرنے دے گا ہمیں یہ سب کچھ یار ہم اپنا فیصلہ آپ کرے نا امریکہ دیکھئے امریکہ سے ہمیں لڑنا نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کا معاملات کو خود تیگ کرنا ہے نا ہم ایک اپنی قوم ہیں ہم اپنے معاملات کو تیگ کریں اپنی ترجیحات کو تیگ کریں یہ کون روک سکتا ہے ہمیں شامل صاحب ایک بریک کا وقت ہوا اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے میاں نوازی صاحب کو کیا مشورہ دیا ہے دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیج آج ڈاکٹر عبدالقدیل خان صاحب شہن صاحب آئے ہوئے تھے دہور میں کیسا راہ استقبال آپ تو خود بھی موجود تھے تقریب پنجاب یونیورسٹی میں جو وائس چانسلرین ڈاکٹر مجاہد کامران جی جی وہ خود بھی ایک بڑے سائنستان ہیں فیزکس کے استاد ہیں بین الاقوامی شہرت چاہتا تو انہوں نے ان کو بدعو کیا تھا اور ان کے اصرار پر وہ یہاں تشریف لائے ہزاروں طالب علم تھے ایسا استقبال ان کا ہوا وہ کیا کہتا ہے وہ شاعر کے نا کہ عجب اپنا حال ہوتا جو وسالے یار ہوتا کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نصار ہوتا تو وہ والی کیفیت تھی لوگ جو تھے مطلب بس طالب علم بالکل دیوانے ہو رہے تھے اتنی تالیاں اتنے نارے اور اتنی ارتنا ان کا استقبال کہلیں اسے سواگت کہلیں اسے ویلکم کہلیں بس ایک اپنی اپنی مثالات تھا شام صاحب ویسے ایک بات ذہن میں آتی کہ کیا ایسا استقبال کسی پولیٹیکل لیڈر کو مل سکتا نہیں پولیٹیکل لیڈر کو بھی مل سکتا ہے بڑے بڑے استقبال ملے ہیں آپ دیکھیں نا مجھے سیاسی لیڈروں سے گل ران چاہتے ہیں بڑے دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہے وہ سارے سیاسی لیڈروں سے الگ ہے منفرد انہوں نے جو ملک اور قوم کی خدمت کی ہے وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی اور انہوں نے پاکستان کے لیے اس کی ایٹمی صلاحیت اس کو دی یہاں آئے اور پاکستان کو ایک ناقاب تسخیر ملک بنا دیا شام صاحب ایک جو مشورہ دیا ہے انہوں نے آپ کو تو پتا ہوگا لیکن میں بتا دوں دوسروں اب ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے نواز شریف کو آج کیا مشورہ دیا شہبہ شریف ہو جائے دیں آپ نے دو مرتبہ شہد چکھ لیا دو مرتبہ عزام رہ چکے اب شہبہ شریف کو کاملہ ہے وہ نوازوانے ہیں کہ آپ بزنس کی طرف چلے جائیں اور سیاست جو شہبہ شریف ہو جائے دیں آپ نے دو مرتبہ شہد چکھ لیا دو مرتبہ عزام رہ چکے اب شہبہ شریف کو کاملہ ہے وہ نوازوانے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں مہنتی ہیں جی آپ نے سنا وہ شہبہ شریف صاحب کے کام سے برے متاثر ہے اس کو کوئی شبہ نہیں نواز شریف صاحب اور شہبہ شریف صاحب میں اپنے اپنی خصوصیات ہیں اور شہبہ شریف صاحب جو ان میں لگن تو ایک لگی ہوئی نا طلب تو ہے اور وہ طلب ان کو پسند آگئی انہوں وہ دل دے بیٹھے لگتے چاہبہ شریف صاحب کو لیکن نواز شیف صاحب یہ مشورہ مان جائیں گے نہیں دیکھئے وہ تو آپ دیکھئے انہوں نے مشورہ ماننے ہی ہوتا ہے ایک ایلڈرلی رول ہو جاتا ہے پھر بہت ساری چیزیں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہیں شہب صاحب ایک اور بھی انہوں نے لہور میں اپنے استقبال جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس استقبال سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی کہی ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں ذرا آپ سنیے کہ وہ اس استقبال پہ کیا کہتے ہیں یہاں آیا باہر میں نے بچوں اور بچیوں کی جو کہیے جو جوش اور ولولہ دیکھا جو محبت دیکھی تو یہ سوچا کہ کیوں نہ اگلے اگلی الیکشن میں لاہورتی کھڑا ہو جائے جی لاہور میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں دیکھئے اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خواہ صاحب الیکشن لڑے لاہور سے تو میرا خیال تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں سپورٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے وہ ریکارڈ ووٹ حاصل کریں گے جہاں سے بھی لڑے یہ بھی تو ہو سکتا ان کے مقابلے کوئی امیدواری نہیں میں نے کہا کوئی امیدواری یعنی کسی کو زے بھی نہیں دیتا کہ وہ کھڑا ہو جائے کیونکہ دیکھئے ڈاکٹر بعض لوگ ایسے ہیں ان کی شخصیتیں جو ہیں وہ قوم کو جوڑتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب تو دیکھئے کہاں سے چل کے بھوپال میں پیدا ہوئے پاکستان آئے یہاں سے جناب ہولنڈ گئے تعلیم حاصل کی جرمنی گئے اور ایک کمال پایا اور سائنس دان بنے اور یورنیم کی انریچمنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس پہ کمال حاصل کیا پھر بھٹو صاحب کو انہوں نے خود خط لکھا سکوتے ڈھاکہ کے بعد کہ آپ اور پھنچہ بندرہ گاندی نے انیسیت چوہتر میں دباکہ بھی کر دیا انہوں نے کہا آپ اس طرح توجہ کریں اور بھٹو صاحب نے اس طرح توجہ کی بلاخر یہاں آگئے اور میں تو بات دیکھیں بار بار ارز کرتا ہوں بھٹو صاحب نے یہ پروگرام جو ہے شروع کیا اللہ کی ان پر رحمت ہو اور زیاؤلق نے اسے مکمل کیا ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور غلام ساکھ خان نواز شریف بیندر بھٹو کسی نے اس پروگرام سے بے وفائی نہیں کی یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہماری پوری قوم ہے آپس میں لڑتے رہے انگاں میں رہے بھٹو صاحب کا جگڑا زیاؤلق سے جگڑا فاسی پہ لڑکے ہر چیز ضرور وہ جو کیپنگ رول بیک سب لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خاص صاحب کو کام کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے بتایا کہ انیس سو تراثی میں اور چوراسی میں ہم ٹیسٹ کے لیے تیار تھے انیس سو تیراثی میں کول ٹیسٹ ہو گیا لیورٹی بھی ٹیسٹ ہو گیا اور اس کے بعد زیاؤلق کو میں نے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں آپ دھماکہ کریں لیکن ان کی ایک خواہش ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ خواہش کیا ہے کہ جب انہوں نے دھماکہ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا چاہا اور کیا کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کے لیے جیدرہ دکھائیے میں نے جب ایٹی ٹو ایٹی ٹھری میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں اور سب کام کر لیا میں نے اس وقت بہت مشور دیا انڈسٹریلائزیشن کا اور میں نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ ہم شروع کریں ایک آٹوموبیل انڈسٹری سے جو کہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی انڈسٹری کی کہ یہاں ہم کاریں بنائیں گے ٹرک بنائیں گے پاکستان میں ٹرک کی بہت ضرورت ہے جیوز بنائیں گے یہ سب چیزیں بنائیں گے ٹریکٹر بنائیں گے سب کچھ لیکن اس وقت لوگ نہیں دیکھا آپ نے کہ انڈسٹریلائزیشن چاہتے تھے نہیں ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہا تھے کہ یہ موبائل ٹیلی فون ہم بنانے کی پوزیشن میں تھے دیکھئے آپ فن لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے یہ نوکیا وہاں کی کمپنی ہے اور پہلے خل پچاس ارب ڈالر سے اب تو زیادہ ریونی ہوگا جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر صرف آپ ہم تو کسی جگہ قدم ہی نہیں رکھا انڈسٹری میں بھٹو صاحب نے جہاں ایٹمی دماغے میں کمال کیا یعنی ایٹمی پروگرام میں انہوں نے وہاں جو پاکستان کی سنت تھی اس کو قومیاء کے اس کا بٹا بٹا دی لیکن شام صاحب انہیں روکنے والا کون تھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی خدمات سے فائدہ اٹھانا تمہارا خان ہر ایک کی خواہش تھی یہ تو جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے ذمہ داری تھی اور آج بھی ذمہ داری ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس وقت اگر ہم کاریں بنا لیتے ٹرک بنا لیتے موبائل فون بنا لیتے تو آج کس کوالٹی میں قابل کر رہے ہوتے اور ہماری کتنے سیکڑو بلین ڈالر کمارے ہوتے دنیا میں دیکھئے سائنس کے ذریعے سے آپ آگے جائیں گے تعلیم کے ذریعے آپ ایسا نہیں کر سکتے کبھی یعنی تعلیم کے اور سائنس کے بغیر تسخیر نہیں کر سکتے آپ اور ستاروں پر کمندہ نہیں ڈال سکتے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کی خدمات سے آج بھی استفادہ کرنے کی ضرورت ہے بنجاب حکومت ہی کریں انڈسٹرلائزنیشن کریں یہاں اور ڈاکٹر عطاور رحمان انہوں نے ہائر ایڈوکیشن کا جو کام کیا ہے اس کو بھی برباد کر دیا گیا سارا جالی ڈگریوں کے نام پر جالی ڈگریوں کی پھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہی ختم ہو گئے آپ دیکھئے کس طریقے سے اس کو اور وہ سارے جو منصوبے تھے ان کے جو پی ایچری پروگرام انہوں نے شروع کیا جو جو انیورسٹریاں بنانے کا ارادہ کیا سب ختم ایک اور بات ہے میں آپ کو سناتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے مزید اس تقریر میں کیا کہا یہ لوگ کیپ کہہ ہوا تو آٹھ سو ملین کا پروگرام تھا ساتھ آزی صاحب کو میں ملا میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ آٹھ سو ملین ڈالر فیج کر رہے ہیں آپ مجھے دو سو ملین دے دیں صرف میں آٹھوموبیل کے فیکٹری لگا دوں گا اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کیش ہزاروں کو نوکری بھی دوں گا اور اس کے اندر اس دو سو ملین میں میں کارے پروڈیوز کرنا شروع کر دیں گا ملک کے اندر کی اپنی ایک چوتھائی پیسے میں بہت سارا کام کر رہا ہے ابھی ہم جو گاڑیاں منا رہے ہیں نا اسیمبل کر رہے ہیں اور ابھی تو ہمارا ریلیشن پروگرام کہیں پہنچا ہی نہیں ہے کہیں بھی نہیں پہنچا دیکھئے ہمارے ہاں تو ہر کام جو ہے امپورٹ ہو جائے اس سے پیسہ کھایا جائے یہ جو ہمارے رشوت کے قلعے تعمیر ہوئے ہیں یہ ایک دن میں تھوڑی ہوئے ہیں ٹیلنٹ موجود وسائل موجود لوگ موجود لیکن ہم کام لیں نیت موجود نہیں ارادہ موجود نہیں لیڈرشپ موجود نہیں شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل پھر انشاءاللہ رضیز کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملیں گے اور آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ آج جو سوالات نہیں دیئے اس کی وجہ یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی گفتگو بھی تھی اور اندرا گاندی کا وجہ امپورٹنٹ دلچسپ کیس آپ تک پہنچایا کل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کے بڑے حصے میں دیئے جائیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ